السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیہ اِبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیہ اِبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمد مجید محترم السلام وخواتین آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں بہت ہی اہم موضوع کہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اسلام میں صحابہ اکرام کی قربانیاں یہ موضوع کیوں چنا گیا اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا تاکہ صحابہ اکرام کی محبت صحابہ اکرام کی عقیدت ہمارے دلوں میں بیٹھ سکے کتنے لوگ مجلسیں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو صحابہ اکرام سے بیزار کر سکے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ اکرام کے تعلق سے شک و شبہ پیدا کر سکے لوگ اس کے لیے بھی مجلس لگاتے ہیں اور وہ صحابہ اکرام پر لانتان کرتے ہیں یا اشارہ کنائے میں صحابہ اکرام کے تعلق سے نازبہ باتیں کرتے ہیں جس سے رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں سے صحابہ اکرام کی محبت ختم ہو جاتی ہے ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ہیں جو صحابہ اکرام سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں ان کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں ان کو بھلائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے جان لیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں صحابی یا صحابہ صحابی ایک کے لیے بولا جائے گا اور صحابہ اس کی جمع ہے پلورل کئی ہیں تو ان کے لیے صحابہ بولا جاتا ہے صحابی یا صحابہ یہ ان کو کہا جاتا ہے ان شخصیات کو ان محترم شخصیات کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصحابی ملقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنم بھی وماتا علیہ السلام صحابی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی اب یہ جو تعریف کی گئی یہ جو صحابہ اکرام کی پریبھاشہ بتائی گئی کہ صحابی کون ہیں اس میں یہ وضاحت کرتی گئی کہ جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور دوسری چیز کیا کہ ایمان ہی پر ان کی وفات بھی ہوئی ہو چاہیں اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں مثال کے طور پر نابی نہ تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تو رسول اگرامی علیہ السلام کو وہ دیکھ نہ سکے آنکھوں میں روشنی نہ ہونے کی وجہ سے لیکن نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے تو وہ صحابی کہلائیں گے ان کو صحابہ کے تعلق سے جو پاتیں بیان ہوئی ہیں جو عظمتیں بیان ہوئی ہیں وہ ان کے لیے بھی ہوگا چاہیں انہوں نے نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث روایت کی ہو یا حدیث روایت نہ کی ہو حدیث بیان نہ کی ہو وہ صحابی ہیں چاہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شرکت کی یا کسی عذر کی بنا پر وہ رسول اگرامی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شرکت نہ کر سکے وہ صحابی کہلائیں گے چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو صحبت کا لمبا عرصہ ملا جیسے بعض صحابہ کو وہ طویل عرصہ ملا یا ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ کم عرصہ ملا ہو صحبت کا وہ صحابی کہلائیں گے لمحہ بھر بھی کوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ایمان کی حالت میں تو صحابیت سے وہ مشرف ہو گیا اس پر یہ لفظ صادق آ گیا کہ وہ صحابی ہے تو چاہے لمبی صحبت ملی ہو نبی علیہ السلام کے ساتھ یا کم صحبت ملی ہو اور اس کے بعد وفات ہو گئی ہو یا اپنے علاقے کی طرف وہ لوٹ گئے ہو وہ صحابی کہلائیں گے چاہے انہوں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات فتح مکہ سے پہلے کی ہو ایمان فتح مکہ سے پہلے لائے ہو یا فتح مکہ کے بعد لائے ہو وہ صحابی کہلائیں گے تو جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی وہ صحابی کہلائیں گے اللہ اکبر صحابی کے مقام و مرتبہ کے لیے صحابہ اکرام کی عظمتوں کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ پایا ہے یہ کتنی بڑی عظمت ہے یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو صحبت نصیب ہوئی ہے یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اس شخصیت کا ساتھ ان کو ملا جو تمام رسولوں کے سردار تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا انہوں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی آج کوئی بھی شخص صحابیت کے مقام کو نہیں پاسکتا کوئی بڑے سے بڑا عالم بن سکتا ہے خطیب بن سکتا ہے مقرر بن سکتا ہے ولی بن سکتا ہے نیک بن سکتا ہے محدث فقیح بن سکتا ہے بڑے علم والا بن سکتا ہے لیکن اگر وہ نہیں بن سکتا تو وہ صحابی آج نہیں بن سکتا وہ اور کچھ بن سکتا ہے بڑے سے بڑا مقرر بڑے سے بڑے علم والا نیک ولی وہ جو چاہے بن جائے لیکن اگر اللہ رب العالمین اسے سو مرتبہ بھی زندگی دے دے اور وہ سو مرتبہ مر کر جی بھی جائے تب بھی وہ مقام صحابیت کو نہیں پاسکتا ان کی عظمتوں کے کیا کہنے ان کے مقام و مرتبے کے کیا کہنے وہ شخصیات تھیں جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی نبی کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے چلے نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جنگوں میں شگر کی آج ہمیں اور آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں ہم کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ بتا دیجئے اس اس طریقے سے مسئلہ پیش آیا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا جواب کیا ہے صحابہ اکرام وہ عظیم الشان شخصیات تھے کہ ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا اور تو وہ اپنا سوال جس شخصیت کے سامنے رکھا کرتے تھے اور جو شخصیت ان کو جواب دیتی تھی وہ شخصیت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ان کے مقام کو پا سکتا ہے اور کون ان کی عظمت پر انگلی اٹھا سکتا ہے کون ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کر سکتا ہے آج لوگ صحابہ اکرام کے تعلق سے لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا چاہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ انجینئر لگا کر اور فلا لگا کر فلا لگا کر بے علمی کتابی بے کتابی ان ناموں سے اور اسٹیج لگا کر صحابہ اکرام کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانیا پھیلانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں صحابہ صحابہ ان کی یہ عظمتیں ہیں ان کی یہ رفعتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر جب ان کا تذکرہ فرمایا تو دیکھئے اللہ رب العالمین نے کس حسین پیرائے میں ان کا تذکرہ فرمایا اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہو اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ اللہ نے جب صحابہ کا تذکرہ فرمایا اس آیت میں اور آگے ان کی جو اوساب بیان کیے تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کا تذکرہ بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا استعمال کیے والذین معہو وہ لوگ کے جو نبی کے ساتھ ہیں گویا کہ یہ کم بڑا مقام نہیں ہے یہ چھوٹی عظمت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی ہے انہوں نے اس شخصیت کا دیدار کیا ہے جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں انہوں نے اس شخصیت کا دیدار کیا ہے انہیں کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوا نبی علیہ السلام ان کے سامنے حاضر تھے آج ہمیں بھی کوئی کسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ بھئی یہ نیک کام کرو یہ دین کا کام کرو فلاں کام میں تعاون کرو ان لوگوں کے سامنے جو شخصیت تھی وہ نبی علیہ السلام کی تھی نبی علیہ السلام ان کو حکم دیا کرتے تھے بلال ازان دو فلاں اقامت کہو جنگ میں شرکت کرو ہجرت کرو یہ کام کرو وہ کام کرو یعنی ان کے ہر مسئلے کے لیے جواب دینے کے لیے ان کے سامنے جو شخصیت موجود تھی وہ تمام رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے نبی کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا نبی کا اٹھنا اور بیٹھنا دیکھا نبی کی مسکراہتوں کو انہوں نے ملاحظہ کیا نبی کے آنسوں کو انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر انہوں نے کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شرکت انہوں نے کی نبی علیہ السلام کا ساتھ مدینے میں انہوں نے دیا وہ نبی علیہ السلام کی صحبت پانے والے تھے لہٰذا ان کی عظمتوں کو ان کی رفعتوں کو کون ہے جو کم کر سکے کون ہے جو ان کی عظمت پر انگلی اٹھا سکے اور کون ہے جو صحابہ اکرام کے تعلق سے بدگمانی پھیلا سکے میرے بھائیوں صحابہ اکرام یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے بے انتہا قربانیاں پیش کی ہیں صحابہ اکرام نے اسلام کے خاطر بے انتہا قربانیاں پیش کی ہیں اور یہ وہ عظیم الشان شخصیات ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے سرٹیفیکٹ عطا فرما دیا ایک خطاب دیکھئے دنیا میں بھی خطاب ملتا ہے نا بعض شخصیات کو دنیا میں خطاب دیا جاتا ہے مثال کے طور پر سرسید احمد خان کو ان کا نام تھا احمد ان کو خطاب ملا تھا اس وقت کی حکومت کی طرف سے سر کا ان کو سر کا خطاب دیا گیا اسی طرح علامہ اقبال کو بھی خطاب ملا تھا تو دنیاوی اعتبار سے جیسے بعض علماء کو ہمارے خطاب ملتا ہے شمس العلامہ خطاب ملا میاں نظیر حسین محدث دہلوی کو ملا شیخ الہند شیخ الکل فلکل تو خطابات ملتے ہیں خطاب دیا جاتا ہے لقب دیا جاتا ہے صحابہ اکرام کو بھی ایک خطاب ملا اور یہ خطاب دینے والا کون ہے خطاب دیا اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ خطابات ہیں جو دنیاوی لوگوں نے دیئے جو علماء نے دیئے لیکن صحابہ اکرام کو خطاب ملا صحابہ اکرام کو سرٹیفکٹ اور سند ملی اللہ رب العالمین کی طرف سے آئیے دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو کیا خطاب دیا ان کو کیا لقب دیا کیا سرٹیفکٹ اتا فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِرْ سبقت کرنے والے مہاجر اور سبقت کرنے والے انسار پہل کرنے والے یعنی جو حجرت کرنے والے تھے وہ بھی اور جو ان کی مدد کرنے والے تھے وہ بھی اللہ نے تمام صحابہ اکرام کا اس میں ذکر کر دیا جو حجرت کرنے میں پہل کرنے والے ہیں جو ایمان لانے میں پہل کرنے والے ہیں جو ان کی مدد کرنے میں پہل کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ اور جو پھر پورے خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے آیت میں تمام کے تمام صحابہ اکرام کو گویا کے منشن کر دیا تمام صحابہ کا احاطہ کر لیا ایمان لانے میں پہل کرنے والے حجرت کرنے میں پہل کرنے والے ان کی مدد کرنے میں پہل کرنے والے اور پھر بعد میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام صحابہ اکرام کا احاطہ فرمایا تمام کے تمام صحابہ اکرام کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو سرٹیفیکٹ اتا فرمایا اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ اکبر کتنی بڑی سند ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں ان شخصیات سے کہے کہ میں تم سے راضی ہو چکا آپ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے جنتیوں کو جب جنت میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرے گا جنتیوں سے کہ خوش ہو کہ اللہ خوش کیوں نہیں ہوں گے تو انہوں نے اتنی نعمتیں دی ہم پر اتنا کرم کیا جنت میں ڈالا اور جنت کی تمام نعمتیں ہمیں اطا فرمائی ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے تو سرازی ہیں اللہ فرمائے گا ایک اور نعمت دوں ان سب سے بڑھ کر کہا اللہ بے شک اللہ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا اب میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا جنتیوں سے کہے گا حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کو اس چیز سے اب تک کی جتنی انہیں نعمتیں ملیتی سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوگی اللہ کی رضا حاصل ہو جانا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اعلان کر دے کہ میں راضی ہو چکا ہمارے سارے عامال ہماری تمام تگو دو ہماری دوڑ دھوپ ہمارے عمل کس لیے ہیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بڑھ کر یہ سند عطا فرمائے یہ سرٹیفکٹ عطا فرمائے کہ لوگوں میں تم سے راضی ہو گیا تو ان کے لیے کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو منشن کر کے یہ خطاب دیا یہ سرٹیفکٹ دیا رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو چکا اچھا آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک اور لفت دو چیزیں ہیں رضی اللہ عنہم ورضو عنہم ہم لوگ جو اکثر غور کرتے ہیں وہ اس کے پہلے جملے پر کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا لیکن مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی اس میں ایک اور عظمت ہے اور جب تک اس نکتے کو بیان نہ کیا جائے صحابہ اکرام کا مقام ان کی شخصیت نکھر کر سامنے نہیں آتی اور وہ یہ ہے کہ اللہ آگے فرماتا ہے ورضو عنہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی رہے صحابہ اکرام کا مقام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہے دیکھئے محبوب کی راہ میں انسان کو اگر پریشانیاں آتی ہیں تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں سچائی کی راہ میں جب ان پر پریشانیاں آتی ہیں تو ان پریشانیوں پر صبر کر لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پریشانیاں ان کے لیے پریشانیاں نہ ہو مسیبتیں وہ ان کے لیے مسیبتیں نہ ہو وہ مسیبتیں ان کے لیے مسیبت ہی کا درجہ رکھتی ہیں ثابت خدم رہتے ہیں صبر کر لیتے ہیں لیکن مسیبتیں مسیبتوں کا ہی درجہ رکھتی ہیں ایک مقام اس سے آگے کا ہے ایک مقام وہ ہے کہ محبوب کی راہ میں پریشانیاں آئیں تو انسان ان پر ثابت قدم رہے سبر کرے اور ان مسیبتوں کو بھی ہس کر برداشت کرے اور ان مسیبتوں میں بھی اسے لذت محسوس ہو ان مسیبتوں میں ان پریشانیوں میں بھی اسے لذت محسوس ہو کہ میرے محبوب کی راہ میں مجھ کو یہ پریشانیاں مل رہی ہیں صحابہ اکرام اس مقام پر فائز تھے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں محبت کی راہ میں اللہ رب العالمین کی راہ میں ان پر جو پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں پر ان مسیبتوں پر نہ صرف یہ کہ انہوں نے صبر کیا بلکہ ان پریشانیوں میں وہ اور لذت محسوس کیا کرتے تھے ان کے لیے یہ احساس کہ جس ذات کے لیے ہم پر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں اس کی نگاہ ہم پر ہے ہم ہر وقت اس کی نگاہ میں ہیں یہ احساس ہی ان کے اندر اور زیادہ محبت کا جذبہ پیدا کرتا تھا تو صحابہ اکرام اس مقام پر فائز تھے کہ ہر حال میں وہ اللہ سے راضی رہے ان کو ستایا گیا وہ اللہ سے راضی سلم و ستم کیا گیا وہ اللہ سے راضی انہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا وہ اللہ سے راضی رہے انہیں اپنا مال و اسباب چھوڑنا پڑا وہ اللہ سے راضی رہے انہیں ہجرت کرنی پڑی وہ اللہ سے راضی رہے انہیں جنگ کرنے کے لیے کہا گیا وہ اللہ سے راضی رہے وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہے تو یہ جو خطاب ہے اس میں صحابہ اکرام کی دو عظمتیں ہیں ایک عظمت یہ کہ اللہ ان سے راضی اور دوسری بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے راضی رہے صحابہ اکرام نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں پیش کی ہیں میرے بھائیوں صحابہ اکرام اسلام کی بنیاد میں شامل ہیں اگر اس کڑی کو اگر اس چین کو مشکوک بنا دیا جائے تو پورا کا پورا اسلام شک کے دائرے میں آ جاتا ہے مشکوک ہو جاتا ہے صحابہ اسلام کی اولین کڑی ہیں صحابہ اکرام نے اپنے خون سے اسلام کے پودے کو اسلام کے درخت کو سیچا ہے کوئی ایسی قربانی نہیں بچی جو صحابہ اکرام نے اسلام کی خاطر نہ دی ہو آپ دیکھیں جب شروع میں صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا چند افراد تھے ان کی حیثیت مکہ میں ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی تعداد بھی کم تھی ناپاس میں طاقت ہے ان کے مقابلے میں کچھ بھی چند افراد اسلام لائے حضرت ابوبکر صدیق روی اللہ عنہ حضرت خدیجہ حضرت بلال بچوں میں حضرت علی روی اللہ ہوا یہ چند افراد اسلام لائے تو مکہ والے ظلم و ستم کرنے کے لیے ان پر ٹوپ پڑے اور انہوں نے ظلم و ستم کا ہر حد کنڈا ان پر استعمال کیا آج تو ہم گھبرا جاتے ہیں نا کہ ہماری تعداد کم ہے اور ہم پر یہی ہے ظلم و ستم آپ سوچو کہ پورے مکہ والوں کے مقابلے میں صحابہ اکرام کے اس وقت کیا تعداد تھی مشکل سے چھ سات یہ افراد اور مکہ والے ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے لیکن یہ لوگ ان کا ہر ظلم و ستم برداشت کرتے لیکن اسلام سے نہیں پھرے ثابت قدم رہے حضرت یاسر کا گھرانہ انہوں نے اسلام قبول کیا ان پر ظلم و ستم کیسے کیسے کیے گئے حضرت یاسر پر بڑھاپے کی حالت میں ظلم و ستم کیا گیا اور اسی حال میں ان کی جان نکل گئی حضرت امار کو ستایا گیا انہیں لوہے کی ذرہ پنائی گئی حضرت امار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ عورت ذات ہیں ان پر ظلم و ستم کیا گیا اور اس قدر ظلم و ستم کیا گیا اس قدر ظلم و ستم کیا گیا کہ انہیں شہید کر دیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام جس وقت ان پر ظلم الستم کیا جاتا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مرتبہ گزر ہوا آپ نے فرمایا صبراً آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ صبر کرو اے یاسر کے گھر والوں بے شک تمہارا ٹھکانا جو ہے تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت ہے تمہیں جنت ملے گی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اس قدر ظلم الستم کیا گیا کہ شہید کر دیا گیا ابو جہل برچی مارتا ہے نیزہ مارتا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو لگتا ہے اور وہ شہید ہو جاتی ہیں اسلام کی پہلی شہیدہ ایک خاتون لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیئے ہیں اگر اسلام عورتوں کو حقوق نہ دیتا تو اسلام کی خاطر شہید ہونے والوں میں اسلام کی خاطر مال اور جان کی قرمانیاں دینے والوں میں خواتین کے نام نہ آتے لیکن جب شہدہ کے نام لکھے جائیں گے جب شہدہ کا تذکرہ ہوگا جب شہدہ کی بات ہوگی تو سب سے پہلے جس نے اسلام کی خاطر قربانی پیش کی ہے اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والا جس کا نام آئے گا وہ ایک خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی خاطر سب سے پہلے جو شہادت دی ہے وہ کس نے ایک خاتون نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا ظلم الستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ کی گرم ریت پر لٹایا جاتا مکہ کے عوباش لڑکے ان کے گلے میں رسی باندھ کر ان کو مکہ کی پہاڑی پر گھوماتے ادھر ادھر ان کو دھکا دیا جاتا ان کو گالیاں دی جاتی ہیں ان کو زلیل کیا جاتا مکہ کی گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر یہ ظلم و ستم کیے جاتے لیکن بلال رضی اللہ عنہ کے جسم سے پگھلنے والی چربی بھی یہ گواہی دیتی ہوا احد کہ وہ اللہ ایک ہے آپ دیکھیں کیسی انہوں نے قربانیاں پیش کی حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تو ان کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا تم اسلام کو چھوڑ دو ورنہ میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں آپ دیکھیں کہ ان کو کس کس موقع پر کیسی قربانیاں وہ کس موڑ پر کھڑے تھے انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے نا اور کئی مرتبہ وہ ایسی چیزیں بھی کر لیتا ہے جس پر اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی دباؤ میں آ جاتا ہے جذباتی ہو جاتا ہے کہ چلو یا میرے ماں باپ ہی تو ہیں چلو کوئی بات نہیں ماں یہ ایموشنلی ان کو بلیک میل کر رہی ہے ماں کہہ رہی ہے کہ ساتھ میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں تم کو اسلام سے پھرنا پڑے گا اب دیکھ لو یا تو تم اسلام سے پھرو اگر میرا مو زندہ دیکھنا چاہتے ہو ورنہ تو میری جان میرے جسم سے نکل جائے گی میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں حضرت سعید روی اللہ عنہ ماں کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں امی جان کھانا کھائیے پانی پیجئے کہ نہیں بیٹا میں تب ہی کھاؤں گی پیوں گی جب تم اسلام کو چھوڑ دوگے تو حضرت سعید بن ابی وقاس روی اللہ عنہ نے کہا امی جان آپ کے پاس ایک جان ہے نا آپ کے جسم میں ایک جان ہے اور آپ یہ کہتی ہیں کہ اگر میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا تو آپ کھائیں گی پییں گی نہیں اور آپ کے جسم سے وہ جان نکل جائے گی آپ کی روح نکل جائے گی اگر آپ کے پاس سو جانے بھی ہوتیں اور فخرجت نفسا نفسا ایک ایک کر کے آپ کی تمام جانیں نکل جائیں تب بھی میں اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں ہر طرح کی قربانی انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اپنے عزہ و اقارب کو چھوڑا حضرت ابو سلمہ روی اللہ عنہ چھوٹا سا گھرانہ ام سلمہ ان کی بیوی اور ایک بچہ لے کر حجرت کرنے لگے جب حجرت کا حکم ہوا چھوٹے سے بچے کو لیا اپنی بیوی کو لیا یہ تین افراد ہیں اور حجرت کر رہے ہیں ام سلمہ کے گھر والے آئے اور کہا ابو سلمہ تم حجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو کوئی بات نہیں جا سکتے ہو لیکن ہم اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہماری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ لہٰذا ہم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے وہ ام سلمہ کو اپنے ساتھ لے جانے لگے ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتا چلا وہ دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم بیٹی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو اپنے گھر لیکن یہ جو گود میں بچہ ہے دودھ پیتا اس بچے کو ہم نہیں لے جانے دیں گے یہ ہمارے بیٹے کی نشانی ہے ہمارے بیٹے کا نام ہے لہٰذا اس کو ہم رکھیں گے انہوں نے بچہ چھین لیا آپ دیکھیں لوگ صحابہ اکرام پر کیسے تفسرے کر دیتے ہیں صحابہ نے جو قربانیا پیش کی ہیں صحابہ اکرام نے جو قربانیا پیش کی ہیں قیامت تک ان مشکلات کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہمارے سامنے وہ مشکلات نہیں آئی ہیں ہمارے سامنے وہ مسئبتیں نہیں آئیں ہیں ہم میں سے کسی نے ان پریشانیوں کو نہیں جھیلا ہے جن پریشانیوں کو جن مسئبتوں کو اسلام کی خاطر صحابہ اکرام نے جھیلا آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ماحول رہا ہوگا کہ ایک طرف ابو سلمہ ہجرت کی راہ پر جا رہے ہیں امہ سلمہ کو ان کے گھر والے لے گئے اور بچے کو ان سے چھین کر ابو سلمہ کے گھر والے تین طرف یہ چھوٹی سی فیملی بٹ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اسلام کے خاطر انہوں نے اپنی ان محبتوں کی اپنی جذبات کی قربانی پیش کی ابو سلمہ ہجرت کر کے مدینہ گئے امہ سلمہ رضی اللہ عنہ مکہ کی پہاڑیوں پر چڑھ کر آنسو بہایا کرتی تھی اپنے شوہر اور بچے کی جدائیگی کے غم میں رویا کرتی تھی پھر دونوں خاندان والوں کو ترس آیا اور بچہ ان کے حوالے کیا کہا اس کو اس کے شوہر کے پاس جانے دو تب جا کر وہ اپنے شوہر سے مدینہ میں ملتی ہیں یہ قربانیہ صحابہ اکرام نے پیش کی اور آپ دیکھیں جب یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہجرت بھی انہوں نے بڑی آسانی سے کھل لی اور وہاں جو سب سے بڑا ان کے سامنے چیلنج تھا مدینہ میں کہ مکہ سے اتنے مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی زندگی اب کس طریقے سے پٹری پر آئے بھئی یہ مال و اسباب تو لے کر نہیں گئے تھے گھر بار تو لے کر نہیں گئے تھے سب کچھ چھوڑ گئے تھے تو اب یہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں انہوں نے تو ہجرت اس طریقے سے کی ہے کہ حضرت سحیب رومی روی اللہ جب ہجرت کرنے لگے اور اپنا مال سب مکہ میں چھپا دیا کچھ ٹھکانے لگا دیا اور ہجرت کرنے لگے اور کچھ مال اپنے ساتھ لیا تو مکہ والے آگئے کہا سحیب ہجرت کر رہے ہو اتائتنا سعلوکا سحیب تم ہمارے درمیان اس حال میں آئے تھے کہ تم مفلستے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تم نے ہمارے درمیان رہ کر کاروبار کیا ہے ہمارے درمیان رہ کر تجارت کی ہے ہمارے درمیان رہ کر مال کمایا ہے ہمارے درمیان رہ کر مالدار بنے ہو اور آج یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنا مال لے کر مدینہ چلے جاؤ گے ہجرت کر کے تو ہم تم کو نہیں جانے دیں گے حضرت سحیب نے کہا کہ اگر میں اپنا سارا مال تمہارے حوالے کر دوں کہا تب تو جانے دیں گے تو حضرت سحیب نے مال ان کے حوالے کیا جو چھپایا تھا وہ بھی ان کے حوالے کیا کہ یہ لیجئے میں نے انہیں ٹھکانوں پر چھپا رکھا تھا اب حضرت سحیب خالی ہاتھ مدینے جاتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ربیح البیع ابا یحییہ سحیب ابو یحییہ سحیب تم نے بڑے منافع کا سودہ کیا ہے تم نے بڑے منافع کا سودہ کر لیا اپنی ساری دولت ان کے حوالے کر آئے اپنی ساری دولت وہاں چھوڑ آئے ایمان کی دولت بچا کر لے آئے ہو اس طریقے سے انہوں نے مال کی قربانی اسلام کی راہ میں اپنا وطن چھوڑنے کی قربانی اسلام کی راہ میں اور اس کے بعد جو حالات پیش آئے اگر ہم جنگوں کی طرف جائیں کہ جو جنگیں پیش آئی ہیں تو انہوں نے اپنی جانوں کے جو نظرانے پیش کیے ہیں کوئی ایک قربانی نہیں کہ صحابہ اکرام نے بس وہ پیش کی ہو مال کو عزیز و اقارب کو ماباپ کو چھوڑنے کی قربانی اور پھر جب جنگوں کا معاملہ شروع ہوتا ہے جنگوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے تو اپنی جان قربان کرنے کی قربانی صحابہ اکرام نے جس طریقے سے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اس طرح کی مثال قیامت تک ملنا مشکل ہے حال یہ کہ جب پہلی جنگ پیش آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ فرمایا صحابہ اکرام سے تو صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نئی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر جنگ کرو ہم یہی بیٹھے رہیں گے نہیں بلکہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جس وادی میں جل کر جنگ کرنے کا حکم دیں ہم وہاں پر جا کر جنگ کریں گے اور اگر آپ ہمیں سمندروں میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو قسم ہے اللہ رب العالمین کی ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا سب کے سب سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے اور جنگ کے میدان میں ایسے ایسے واقعات ایسی ایسی نادن مثالیں تمام کو تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے ایک درس میں ایک تقریر میں ایسی ایسی جانساری کی مثالیں کہ کسی صحابی کے ہاتھ میں کھجور ہے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو میں کہا جاؤں گا فرمایا کہ جنت میں تو صحابی جن کھجوروں کو کھا رہے تھے ہاتھ میں تھی ان کو پھیک دیا اور کہا کہ اگر میں ان کو کھانے میں لگا تب تک تو بہت دیر ہو جائے گی اور کھجوریں پھیک کر میدان جنگ میں کود پڑے اور اس پامردی اور بہادری سے لڑے کے شہید ہو گئے جنگ احد میں نبی علیہ السلام پر جب مشرقین نے اچانک حملہ کیا اور نبی علیہ السلام کی طرف تیروں کی بوچھار ہوئی تو صحابہ اکرام نے ان کے تیروں کو اپنے ہاتھوں پر روکا اپنے سینوں پر روکا لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام جھانکتے تو صحابہ نے کہا نہری دونہ نہرے اللہ کے رسول یہ جو تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے ہمارا سینہ حاضر ہے ہمارے لگیں گے آپ کے ہم نہیں لگنے دیں گے اپنے ہاتھوں پر انہوں نے تیروں کو روکا جانساری کی ایسی ایسی مثالیں ایسی ایسی مثالیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب جنگ ختم ہو گئی اور غبار جنگ چھٹ گیا نبی علیہ السلام نے دریافت کیا فلا صحابی کہاں ہیں سعید بن معاز نظر نہیں آتے ہیں وہ کہاں ہیں ایک شخص نے کہا میں تلاش کر کے آتا ہوں زندوں میں دکھ نہیں رہے ہیں کہاں ہیں وہ اس وقت کہاں میں دیکھ کر آتا ہوں انساری صحابی اٹھے زخمیوں کے درمیان پہنچے حضرت سعید بن معاز وہی پر کراہ رہے تھے کہاں کیا ہوا کہاں رہے میں تمہیں ہی تو تلاش کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں اللہ اکبر صحابہ وہ نبی علیہ السلام ان کے بارے میں دریافت کریں ان کی فکر کریں اور یہ آج کے لوگ انجینئر فلا اور فلا علمی کتابی بے کتابی یہ صحابہ اکرام پر تفسرے کریں یہ صحابہ اکرام کے تعلق سے نوجوانوں کے دلوں کو مشکوک کریں اور آپ میرے بھائیوں ان کی بات چھوڑ دیجئے جو لوگ صحابہ اکرام کو بلکل مانتے ہی نہیں اس رئے سے ان کی بات چھوڑ دیجئے ان کا تو روافظ ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے ان پر لانتان کرتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کا مذہب ہی الگ ہے ایک طرح سے مذہب الگ ہی ہوا نا حدیثوں کو وہ نہیں مانتے مسلمانوں میں باقی جتنے سیکٹر ہیں جتنے فرقے ہیں ان کی بنیادیں تو ایک ہیں نا اختلاف بہت ہے عقیدے میں بھی اختلاف ہے فروعی مسائل میں بھی اختلاف ہے لیکن بنیادیں ایک ہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار میں بخاری شریف کو نہیں مانتا اس کا عمل ہو نہ ہو کوتا ہی ہو یا تقلید ہو وہ الگ میٹا رہے لیکن وہ مانے گا کہ وہاں بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے ابوداوت ترمیدی نسائی ابن مال حدیث کی کتاب ہے بنیادیں ایک ہیں اختلاف کے باوجود ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہیں مانتے بخاری کو حدیث کی کتاب نہیں مانتے مسلم ابوداوت ترمیدی نسائی ان کی وہ کتابیں بھی الگ ہیں تو ان کا معاملہ ہی الگ ہو گیا ان کو چھوڑ دیجئے ان کو چھوڑ دیجئے وہ صحابہ کو بھی نہیں مانتے بس اہلِ بیعت کو مانتے ہیں اور تمام اہلِ بیعت کو نہیں اہلِ بیت میں سے بھی چند کو ورنہ نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی تو اہلِ بیت میں سے ہیں نا حضرتِ عائشہ بھی تو اہلِ بیت میں سے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے حضرتِ عائشہ پر لانتان کرتے ہیں تو رافضیوں کو چھوڑ دیجئے میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو اہلِ سنت کے لبادے میں آئے جو اہلِ سنت کے لبادے میں آ کر جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو ورغل آیا اور صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو مشکوک کیا بڑے حل کے ڈوز میں تارک نہیں کہا بڑے حل کے اسی طرح کی محفلے لگائیں شروع میں شرک کے خلاف بیدات کے خلاف بولا ہمارے نوجوان یہ سمجھے کہ یار وا یہ تو شرک کے خلاف ہیں یہ تو بیدات کے خلاف ہیں یہ تو بہت بڑیا ان کو فولو کرنے لگے اس کے بعد ان صحابہ نے کیا کیا کہ رفتہ رفتہ صحابہ اکرام کا باب کھولا ان کا ذکر کیا اور ان کے درمیان جو چند چیزیں چند معاملات ہو گئے ان کا تذکرہ کرنا شروع کیا اور اس انداز میں تذکرہ کیا حل کے ڈوز میں ایک ساتھ نہیں بلکہ اس طریقے سے نہیں میں تو روی اللہ ہوا انہو کہہ رہا ہوں ان کو لیکن ان میں یہ غلطی تھی انہوں نے یہ کیا اس معاملے میں وہ گدی کے لالچی تھے فلا فلا کے درمیان جنگ ہوئی یہاں پر انہوں نے یہ کیا فلا جگہ یہ ہوا اس طرح حل کے ڈوز میں آہستہ آہستہ بیان کیا کہ نوجوان کا ذہن جو مسلسل اس کو سنتا رہا اس کا ذہن آہستہ آہستہ صحابہ اکرام کی تعلق سے بدگمان ہو گیا اور یہ تجربہ بتاتا ہے کہ جو اس کو مسلسل سنتا رہا انجینئر مرزالی کو رفتہ رفتہ وہ صحابہ اکرام کے تعلق سے مشکوک ہو جاتا ہے بدگمان ہو جاتا ہے ایک ساتھ نہیں شروع میں پہلے کسی ایک صحابی سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ذہن میں بدگمانی پالتا ہے رضی اللہ کہنے کے باوجود لیکن یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس اس معاملے میں ان سے کھوتا ہی ہوئی پھر رفتہ رفتہ باقی صحابہ اکرام کی طرح اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی اس بندے کو مسلسل سنتا ہے وہ رفتہ رفتہ صحابہ اکرام کے تعلق سے بدگمان ہو جاتا ہے جبکہ معاملہ یہ ہے اللہ کی قسم کہ اگر صحابہ اکرام کے ان بعض اختلافات کو بھی یہ عقیدت کی نگاہ سے پڑھیں عقیدت کی نگاہ سے اس کو بیان کریں تو انشاءاللہ ان اختلافات میں بھی ان معاملات میں بھی صحابہ اکرام کا خلوص ان کو نظر آئے گا ان معاملات میں بھی صحابہ اکرام کا خلوص ان کو نظر آئے گا اور صحابہ اکرام کے تعلق سے یہ لوگوں میں بدگمانیاں نئی پھیلائیں گے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل میں صحابہ اکرام کے تعلق سے پہلے سے چور ہے لہٰذا یہ ان معاملات کو ان واقعات کو اسی نظریے سے پڑھتے ہیں اور اسی نظریے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کو صحابہ اکرام کے تعلق سے ورغل آیا جائے میرے بھائیوں پھر کہتے ہیں کہ تم صحابہ کو معصوم مانتے ہو ایک بات شیخ ارشاد الحق اصری نے حفظہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے اس میں انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی انہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام معصوم نہیں مغفور ہیں ہم معصوم نہیں مانتے ان سے بھی کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی ان سے بھی کچھ لغزشیں ہو گئی ہوں گی اور ایسی نہیں کہ بہت زیادہ کوئی لغزش کبھی کوئی لغزش کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ معصوم نہیں تھے معصوم تو اللہ کی ذات ہے یا انبیاء اکرام کی ذات کہ اللہ رب العالمین ان کی رہنمائی فرماتا ہے کہ ان سے کوئی بھی غلطی ہوئی فوراً ان کی رہنمائی فرما دیتا ہے تو ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے لیکن مغفور ہیں ان سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی بھی تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس کوتاہی کو اس غلطی کو معاف فرما دیا یہ ہے صحابہ اکرام کی عظمت کہ ان سے اگر کوئی کوتاہی ہو بھی گئی پہلی بات تو ہوئی نہیں بہت زیادہ لیکن اگر کوئی چیز ہو بھی گئی اللہ رب العالمین نے ان کی اس کو تاہی کو بھی ان کی اس لغزش کو بھی معاف فرما دیا اور ان کو پروانہ عطا فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ میں ان سے راضی ہو چکا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبریاں دیں اور بعض صحابہ اکرام کے نام لے لے کر خوشخبریاں دیں کہ فلا جنتی فلا جنتی فلا جنتی فلا کے جوتوں کی آہٹ قدموں کی آہٹ میں نے سنی فلا کا محل میں نے جنت میں دیکھا نبی علیہ السلام نے دنیا میں اس طریقے سے انہیں بشارتیں دی ہیں اور یہ صحابہ اکرام کے تعلق سے لوگوں میں بدگمانیاں پھیلائیں صحابہ اکرام کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں کو شکوک و شبہات میں ڈالیں تو میرے بھائیوں صحابہ اکرام نے اسلام کے خاطر جو قربانیاں پیش کی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھئے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ نے اس میں صحابہ اکرام کی قربانی کا تذکرہ کیا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو یاد کرے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی نبی کی طرف مہاجرین و انصاری صحابہ کی طرف جنہوں نے اپنے نبی کا تنگی کی حالت میں ساتھ دیا آپ دیکھیں اللہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کو یاد کر رہا ہے اللہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ یہ مہاجر صحابہ انصاری صحابہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے تنگی میں نبی کا ساتھ دیا تو صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کا تنگی کی حالت میں ساتھ دیا اس آیت میں تنگی سے مراد جو مفسرین لیتے ہیں خاص کر وہ غزوہ تبوک ہے آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام نے کیا قربانیا پیش کی ہیں غزوہ تبوک یہ وہ جنگ ہے جو روم سے ہونی تھی اور روم کی سلطنت جو تھی اس وقت کی سپر پاور سمجھ لیں جیسے آج کوئی کہتا ہے کہ ہم سپر پاور ہیں دنیا کے ہم چودری ہیں اس طرح کی طاقت ایک بڑی مضبوط طاقت وہ روم کی طاقت تھی اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کی بستی پر حملہ کریں گے پیارے نبی علیہ السلام کو پتا چلا آپ نے اپنی بصیرت کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ نہیں ہم انہیں موقع نہیں دیں گے کہ وہ آ کر ہماری بستی پر حملہ کریں ہم وہیں جا کر ان سے ٹکر لیں گے ہم وہیں جا کر ان سے مقابلہ کریں گے انہیں موقع نہیں دیں گے کہ ہماری بستی پر وہ حملہ کریں یہ بہادری یہ دلیری ہو گئی ہیں کہ ہم موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے اوپر آ کر حملہ کریں ہم وہیں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا کہ بھئی یہ یہ حالات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب ان پر حملہ کیا جائے ان سے مقابلہ کیا جائے ورنہ وہ ہماری بستی پر آ کر حملہ کریں گے مالوں میں اس وقت موسم کیا تھا گرمی کا اور آپ جانتے ہیں پیٹرول تو وہاں اب دریافت ہوا ہے ان کی معیشت تجارت کاروبار جو تھا بہت کچھ کھجوروں پر ٹپکا ہوا تھا کھجور کے باغات کرمی کے موسم میں لدے ہوئے یعنی وہ موسم کہ جب ان کو کھجوریں اتارنی ہیں اور اس کا کاروبار کرنا ہے یعنی ان کو یہ امید ہے کہ ہمیں ہمارے اس تجارت سے فائدہ ہونے والا ہے اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام مشورہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ہمیں روم کی سلطنت سے ٹکرانا ہے لہٰذا تمہارا کیا مشورہ ہے لیکن صحابہ اکرام نے ان کا کاروبار تیار ہے آج تو ہم اپنا کاروبار چھوڑ کر نماز پڑھنے بھی نہیں جا پاتے نا ایک گراہک کو چھوڑ کر ہم نماز پڑھنے نہیں جانا چاہتے ان کا کام ان کا منافع تیار ہے لدہ ہوا ہے لیکن پیارے نبی علیہ السلام کی آواز پر لبائک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے ہم راضی ہیں ہم روم کی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں تاون کا اعلان ہوتا ہے تاون پیش کیا جائے بھئی روم کی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے جانا ہے ہتھیاروں کی بھی ضرورت پڑے گی فوج کے کھانے پینے کی سفر کی تمام چیزیں ہیں تاون پیش کیا جائے سب تو اس لائق نہیں کہ جس کے پاس سواریاں بھی ہو اور خرچ برداشت کرنے کی طاقت ہو لڑا سکتے ہیں وہ لیکن خرچ تو نہیں ہے ان کے پاس تو جو اصحاب خیر ہیں جو صاحب حیثیت ہیں وہ تعاون پیش کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر اپنے گھر کا پورا مال لے کر آگئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس موقع پر اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی قربانیاں جو اللہ نے فرمایا تنگی کی حالت میں نبی کا ساتھ دیا اللہ صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ فرمائے اور یہ صحابہ اکرام کی زندگی میں سے وہ بعض واقعات نکال نکار پر اس پر تنقید کریں اور پھر کہیں یہ کہ میں نہ میں بابی نہ میں کتابی اور میں فلاں اور فلاں میں علمی کتابی پتا نہیں کیا کیا اسطلاحات اور صحابہ اکرام کی پوری زندگی میں سے وہ چند چیزیں نکال کر تمام صحابہ اکرام سے بدگمان کر دے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں صحابہ کی ان چیزوں کو نہیں بیان کرتا بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی قربانیوں کا تذکرہ فرماتا ہے یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کا تنگی کے حالت میں ساتھ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے کر آگئے ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ آئے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا اللہ اور رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں صدیق کے لئے خدا کا رسول بس پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے خدا کا رسول بس ابوبکر کیا چھوڑ کر آئے کچھ نہیں چھوڑ کر آیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ جاتے ہیں یہ ہے صحابہ اکرام کی قربانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے تجارتی اونٹ تیار تھے نو سو اونٹ نو سو اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت نواز آتا بہت مال لار بہت مال تھا اللہ کے فضل و کرم سے لیکن اس مال کو بھی انہوں نے اسلام کی خاطر قربان کر دیا نو سو اونٹ تجارتی لدے ہوئے شام جانے کے لئے سیریا جسے اب کہتے ہیں وہاں جانے کے لئے تیار کھڑے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان اونٹوں کو لاتے ہیں نو سو لدے کے لدے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعاون کو قبول فرما لیجئے پھر جاتے ہیں اور اس کے بعد تین سو گھوڑے تجارتی لدے ہوئے لے کر آتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سامان کے اس تعاون کو قبول فرما لیجئے اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی پھر جاتے ہیں اور اس بار تیس ہزار سونے کے سکے لاتے ہیں کوئی شمار ہے کتنے تیس ہزار سونے کے سکے اس زمانے میں حضرت عثمان غنی تیس ہزار سونے کے سکے لاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی گود میں لاکر یوں ڈال دیتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام ان سکوں کو الٹ اور پلٹ رہے تھے آپ کا چہرہ خشیش اس طریقے سے تھا جیسے اس پر انار کے دانیں نچوڑ دیے گئے ہوں آپ خشی سے ان سکوں کو الٹ اور پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے عثمان اگر آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے یعنی وہ نفلی کوئی عمل نہ کرے فرائض کے علاوہ نفلی کوئی عمل نہ کرے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے آج اس نے اسلام کی راہ میں اس قدر خرچ کر دیا ہے پیارے نبی علیہ السلام یہ مالدار صحابہ تھے جو صحابہ مالدار نہیں تھے جن کے پاس حدیعہ تعاون پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا انہوں نے محنت اور مزدوری ڈبل کرنی شروع کر دی اب یہ تک ہم صرف دن میں مزدوری اتنے گھنٹے کیا کرتے تھے اب ہم ڈبل کریں گے اتنا اپنے گھر والوں کو دیں گے خرچ کے لیے اور باقی جو ہے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیں گے بعض صحابہ وہ جو مٹھی بھر جو لے کر آتے اور پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعاون کو قبول فرما لیجئے اس وقت بھی منافقین ہس رہے تھے ٹھٹا مار رہے تھے روم کی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے چلے ہو اور ایک مٹھی جو پیش کر رہے ہو منافقین کی یہ صفت یہ شیوہ ہمیشہ سے رہا کہ وہ صحابہ اکرام کی شخصیت کو داغدار کرنا چاہتے ہیں اس وقت بھی وہ ہس رہے تھے اور ان کے روحانی اولادیں آج بھی صحابہ اکرام کی شخصیت کو داغدار کرنا چاہتی ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو برابرہ مت کہنا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو اور میرے کسی صحابی نے اللہ کی رہ میں ایک مٹھی ایک مد یا آدھا مد بھی خرچ کیا ہوگا تو تمہارا اہد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا اس ایک مد یا آدھا مد کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان کے اندر جو خلوص تھا ان کے اندر جو جذبہ تھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہٰذا میرے صحابی نے اگر ایک مٹھی یا آدھا مٹھی بھی خرچ کیا ہوگا تو تمہارا اہد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تعاون ہو گیا سفر شروع ہوتا ہے پتہ ہے کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی تیس ہزار کا لشکر یہ اب تک کا سب سے بڑا لشکر تھا تیس ہزار کی تعداد تعاون بہت ہوا لیکن تیس ہزار کا لشکر یہ معمولی نہیں ہوتا بڑا لشکر ہوتا ہے تیس ہزار کا حالات یہ تھے کہ ہر ایک کو سواری بھی میسر نہیں تھی اور ایک ایک سواری تین تین کے حصے میں آتی ہے اور وہ اس پر باری باری سوار ہوتے ہیں بعض سوار ہوتے ہیں باقی پیدل چلتے ہیں پھر آدھے رستے کے بعد یہ سوار ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد اور پھر ان کو پیدل چلنا ہوتا ہے حالات یہ کہ چلتے ہوئے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے تو انہوں نے پاؤں پر جب اس سے خون رسنے لگا اپنے پاؤں پر انہوں نے کپڑا لپیٹا پہلے دن تین تین کھجوریں کھا کر ان کو گزارا کرنا پڑا دوسرے دن دو دو کھجوریں کھا کر ان کو گزارا کرنا پڑا اور تیسرے دن ایک ایک کھجور کھا کر ان کو گزارا کرنا پڑا صحابہ اکرام نے اسلام کی خاطر کیا قربانیاں پیش کی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا غزوہ تبوک کے بارے میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا گرمی کا موسم تھا سخت گرمی تھی اور حالت یہ تھی کہ ہمیں پیاس لگی ہوئی تھی اس قدر پیاس لگی ہوئی تھی کہ لگتا ایسا تھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی پیاس کی شدت کی وجہ سے ہماری گردنیں ٹوٹ کر گر پڑیں گی صحابہ اکرام نے اس طریقے سے اس طریقے سے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا پاس صحابہ جب ان کو پیاس زیادہ لگی تو انہوں نے مینگنیوں کو نچوڑنا شروع کر دیا کہ اس میں سے جو ارق نکلے گا اپنے دل کو پختہ کر کر اسی کو پی لیں گے کسی طرح سے حلق تر ہو جائے گا اس طریقے سے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر آئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حالات مہت خراب ہیں لوگوں کو پیاس لگی ہوئی ہے اب آپ دعا فرما دیں اللہ رب العالمین سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور ارش والے سے بارش کی درخواست کی اللہ سے بارش کی دعا کی ابھی نبی کے ہاتھ نیچے واپس بھی نہیں آئے تھے کہ عبر چھایا بارش پانی کے بادل آئے اور ان پر بارش ہوئی صحابہ اکرام نے اس پانی کو پیا اور اپنے برطنوں میں بھی بھرا اور جب وہاں سے آگے چلے تو پتا چلا صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ پتا چلا کہ بارش خاص اس جگہ ہوئی تھی جہاں ہم ٹھیرے ہوئے تھے باقی جگہ بارش نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کر دیا جب انہوں نے اللہ کی راہ میں اس طریقے سے مشکلات برداشت کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد بھی اس طریقے سے کی صحابہ وہ کہ جنہوں نے غزوہ تبوک میں اللہ کی قسم درخت کے پتے چبا چبا کر وقت گزارا اور درخت کے پتے چبانے کی وجہ سے انہ کے ہوتوں پر ورم آ گیا یہ ہے صحابہ اکرام کی قربانیاں آج یہ صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو مشکوک کرنا چاہیں ان کے دلوں کو بہکانا چاہیں میرے بھائیوں صحابہ اکرام کی محبت صحابہ اکرام کی عظمت دلوں میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ صحابہ اکرام اسلام کی پہلی کڑی ہیں صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے اور صحابہ اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے تھے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو اپنے نبی کے لیے منتخف فرمایا اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا اور ان میں سب سے بہترین دل جن کے پائے ان لوگوں کو اپنے نبی کے لیے منتخف فرمایا تو صحابہ اکرام کی اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں ہیں اسی وجہ سے ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیں پہلے سے ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی عقیدت و محبت ہے لیکن اس کو اور زیادہ بٹھا لیں اور اپنے بچوں کو بھی صحابہ اکرام کی محبت ان کی گھٹی میں پلائیں اپنے بچوں کو بھی ہم صحابہ اکرام کی محبت سکھائیں صحابہ اکرام کی محبت کی تعلیم دیں صلف کا یہ طریقہ تھا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانا صالح صلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون القرآن او سنن صلف صالحین اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی محبت سکھایا کرتے تھے بالکل اسی طرح جیسے انہیں وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہو جیسے انہیں وہ حدیث کی تعلیم دیتے ہو تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی صحابہ اکرام کی محبت سکھائیں ان کی قربانیوں کا تذکرہ کریں ان کی زندگیوں کا تذکرہ کریں ان کی عظمتوں اور رفعتوں کا تذکرہ کریں تاکہ ہمارے بچے جب بڑے ہو ہمارے بچے جب جوان ہو تو کسی انجینئر کے بہکاوے میں نہ آئیں کسی علمی کتابی بے علمی کتابی کے بہکاوے میں نہ آئیں اور صحابہ اکرام کی عقیدت و محبت ان کے دلوں میں لڑکھڑائیں نہ بلکہ وہ صحابہ اکرام کی عقیدت و محبت اپنے دلوں میں اس طریقے سے بٹھائے ہوئے ہوں اس طریقے سے بٹھائے ہوئے ہوں کہ بڑا سا بڑا باطل کا توفان اس محبت کو ان کے جگر سے اکھان نہ سکے ہلا نہ سکے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں توحید و سنت پر زندہ رہیں اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے نبی سے محبت کرنے والے بن کر زندہ رہیں تیرے نبی کے ساتھیوں سے صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے بن کر زندہ رہیں اور اے اللہ جب موت آئے تو ایمان پر موت آئے توحید پر موت آئے اور اللہ جنت میں ہمیں تو صحابہ اکرام کا ساتھ نصیب فرمانا آمین یا رب العالمین وَسَّلَ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا رَسُولِ خَرِ خَلْقِهِ مُحْمَدٍ وَالِهِ وَأَصْحَبِهِ اَجْمَعِنِ بِرَحْمَتِكَ يَا الرَّحْمِ الرَّحْمِينَ ترجمة نانسي قنقر